اسرائیلی فوج سات اکتوبر کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ یاہیہ السنوار کو ایک سال سے تلاش کر رہی تھی لیکن حماس کے سربراہ یاہیہ السنوار غزہ میں روپوش ہو چکے تھے ایک سٹھ سالہ السنوار کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے زیادہ تر وقت غزہ کی پتی میں موجود خفیہ سرنگوں میں گزارا اس دوران ان کے ساتھ ان کے محافظ رہے اور اسرائیل سے لائے جانے والے یرکمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن آہرکار ایک سال بعد جنوبی غزہ میں ان کا اسرائیلی فوج سے سامنا ہو گیا ان کے محافظ بھی زیادہ نہیں تھے اور وہاں کوئی یرکمالی بھی نہیں تھا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی ایک یونٹ بودھ کے روز رفع کے تل السلطان علاقے میں گشت کہہ رہی تھی کہ انہیں حماس کے تین جنگجو دکھائی دیئے اسرائیلی فوج نے ان کا مقابلہ کر کے انہیں شہید دیا اور اس وقت تک اسرائیلی فوجیوں کو لڑائی کے بارے میں کوئی خیر معمولی بات دکھائی نہیں دی اور فوجی جمرات کے صبح تک وہاں واپس نہیں گئے جب شہید کیا گئے جنگجووں کی لاشوں کا معاینہ کیا جا رہا تھا تو ان میں سے ایک شخص کی حماس کے سربراہ یحیال سنوار سے بہت زیادہ مشابہت تھی ممکنہ پھندوں کی وجہ سے لاش تو وہاں سے نہیں ہٹائی گئی تاہم اس کی ایک انگلی کات کر اسرائیل بھیجی گئی تاکہ اس کی جانچ کی جا سکے بات میں جگہ کو محفوظ کر کے ان کی لاش کو بھی نکال لیا گیا اسرائیل لیا گیا اور اسرائیلی فوج کے ترجمان دینیل ہیکری کا کہنا ہے کہ فوجی حلکاروں کو حماس کے رہنما کی موجود کی کا علم نہیں تھا لیکن وہ اس علاقے میں کاروائی جاری رکھے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ فوجیوں نے تین افراد کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھاگتے ہوئے دیکھا ان کا مقابلہ کیا اور وہ تینوں ایک مواقع پر الگ لگ ہو گئے ان کے مطابق یاہی آل سنوار کے نام سے شناخت ہونے والے شخص کو اس وقت مارا گیا جب وہ اکیلے ایک امارت میں داہل ہوئے انہیں امارت کے اندر ایک جرون کی مدد سے تلاش کرنے کے بعد مار دیا گیا بتایا گیا کہ آل سنوار کسی بھی یہر غمالی کو انسانی ڈھال گتار پر استعمال نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے شاید یہ تھی کہ وہ نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتے تھے یا ان کا زیادہ تر محافظ مارے جا چکے تھے اسرائیل نے جمعرات کوئی دوپہر پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ یہیہ آل سنوار کی ممکنہ شہادت کی تصدیق کر رہا ہے اس اعلان کے چند منٹوں بعد ہی سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر شیئر کی جانے لگی جن میں ایک شخص کی لاش دکھائی گئی جس کے سر پر کافی بڑا زہم ہے اور اس کی شکل حماس کے رہنما سے ملتی جلتی ہے تاہم حکام کا کہنا تھا کہ اس موقع پر مارے جانے والے تینوں افراد کی شناخت کی تصدیق نہیں کی جا سکتی اس کے کچھ دیر بعد ہی اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ ان کے رہنما پورا اعتماد ہیں کہ انہوں نے آل سنوار کو مار ڈالا تاہم انہوں نے کہا کہ موت کی تصدیق سے پہلے کچھ ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے تھے ان ٹیسٹوں میں زیادہ تر وقت لگا جمعیرات کی شام تک اسرائیل نے اعلان گر دیا کہ اس نے یاہی آل سنوار کو شہید کر دیا یاہی آل سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اگرچہ یاہی آل سنوار کو ٹرگٹٹ آپریشن کے دوران شہید نہیں کیا گیا تھا لیکن آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ وہ کئی ہفتوں سے ان علاقوں میں کام کر رہی تھی جہاں انٹیلیجنس نے ان کی موجود کی کا اشارہ دیا ہے محتصر یہ کہ اسرائیلی افواج نے یاہی آل سنوار کو جنوبی شہر رفا تک محدود کر دیا تھا اور وہاہستہ ہستہ انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے یاہی آل سنوار ایک سال سے زیادہ عرصے سے روح پوشت تھے ہماز کے دیگر رہنماؤں جیسے محمد دیف اور اسماعیل ہنیا کی شہادت اور سات اکتوبر کے حملوں کے لیے استعمال کی اچانے والی انفرسٹرکچر کی تباہی کے بعد انہوں نے بلا شبہ محسوس کیا تھا کہ اسرائیلی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے آل سنوار کی شہادت اسرائیل کے لیے ایک بڑا حدف تھا جن کی موت سات اکتوبر کے حملوں کے بعد تیہ تھی لیکن ان کی موت کے بعد کبھی غزہ میں جنگ ختم نہیں ہوئی نیتن یہو کہنا تھا کہ جنگ جاری رہے گی کم از کم ایک سو ایک یرکمالیوں کو بچانے کے لیے جواب بھی حماس کے قبضے میں ہے انہوں نے کہا کہ یرکمالی خاندانوں سے کچھ کہہ رہا ہوں یہ جنگ میں ایک لمحہ اہم ہے ہم اس وقت تک پوری قوت سے کام جاری رکھیں گے جب تک آپ کے اور ہمارے تمام پیارے گھر نہیں آ جاتے اسرائیل میں یرکمالیوں کے اخلق خانہ کا کہنا ہے کہنے امید ہے کہ اب جنگ بندی ہو جائے گی جس سے یرکمالیوں کو وطن واپس لایا جا سکے گا